موسیقی محبوب شاہ، محمد بشیر، شیر علی ارباب، شاہد احمد گلداد خان، ساجد خان، محمد اقبال خان، حیدر علی خان، سلیم رحمان، سابسادہ سبقت اللہ کے صیفے منظور کیے گئے راجہ پرویز شرف کی جانب سے محبوب شاہ، شیر اکبر خان، علی خان جدون، آمیر محمود قیانی، فیض الحسن، شوکت علی عمر اسلام خان، عمدت علی خان، خورم شہزاد، فیض اللہ ملک کرامت کھوکر، سیدہ فخر امام زہور حسین قریشی، ابراہیم خان، تاہر اقبال، ارنگزیب خان مختوم خسرو بختیار، عبد المجید خان، اسما قدیر، منورہ بی بی کے استیفے بھی منظور کیے گئے سپیکر کومی اسمبلی راجہ پرویز شرف نے استیفے منظوری کے بعد مزید کاروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیے سخت شرائط پر عمل درامت کی منظوری حکومت نے آئی ایم ایف کے جازہ مشن کو بلا لیا اسلام آباد میں آئی ایم ایف کے سخت شرائط پر عمل درامت کے حوالے سے وزیراعظم کی جانب سے منظوری دیا جانے کے بعد پاکستان نے سیکیٹی فنانس کے ذریعے آئی ایم ایف کو تحریری طور پر درخواست بھیجی کہ اپنا جازہ مشن آئندہ ہفتے اسلام آباد میں بھیجیں تاکہ سات ارب ڈالرز مالیت کے توسعی فنڈ کی سہولت ایکسٹین فنڈ فسیلٹی کے نو میں جائزے کے معاملے میں پایا جانے والا ڈیڈ لاغ ختم ہو آلہ سینئر حکام نے صحافیوں کے ایک گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم نے دوسرے ڈوس بھی آلہ سطح کے ایک اجلاس کی آن لائن صدارت لاہور سے کی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئی ایم ایف کے جازہ مشن کو اسلام آباد دورے کی دعوت دی جائے اسہاں حکومت نے اب یہ نتیجہ اخص کر لیا کہ اب فوری طور پر آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کے معاملے میں کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا سرکاری ذریعہ نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے مصبت جواب ملے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے ماتحت معاشی ٹیم نے میکرو اکنومک اور مالی فریم ورک حتمی شکل دے دی اور جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ اس پر اتفاق ہو جاتا ہے اس پر عمل شروع کر دیا جائے گا پاکستان کو مشکلات سے ہم ہی نکالیں گے لندن میں پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے چار سال کا میرے چار سال کے ساتھ مقابلہ کریں ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور اس کے دور میں کیا تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ خوشحال تھے عمران خان کی ترقی صرف باتوں کی حد تک تھی نواز شریف نے کہا کہ کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کا نام پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھوما کر ملک کے ساتھ گھرونہ مزاق کیا گیا جس کی وجہ سے ملک آج مشکلات کا شکار ہے اور اس کو ہم ہی مسائل سے باہر نکالیں گے وزیر داخلہ رانا سن ناولا نے کہا کہ وزیر داخلہ پنجاب نے پہلے کہا وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے پنجاب اسمبلی میں ہمارے نمبرز پورے تھے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں نون لیگ کامیابی حاصل کرے گی نواز شریف سے رہنمائی لی اس کے مطابق آگے کلائحہ عمل تیہ کریں گے رانا سن ناولا نے کہا کہ مریم نواز اگلے ہفتے وطن واپس آئیں گی نواز شریف آمن تخابات میں نون لیگ کی مہم چلائیں گے نواز شریف کی واپسی تیہ ہے تاہم اس میں کچھ قانونی رکافتیں ہیں جنہیں جلدہ دور کر لیا جائے گا وزیر داخلہ نے کہا کہ طریقہ انصاف کہ کچھ اپنے لوگ ہی ان سے ناراض تھے امران خان نے بار بار اسمبلیاں توڑنے کی تاریخیں دی تو شاہانہ میں امران خان کا گھٹیا کردار سامنے آیا امران خان کی گرفتاری بنتی ہے تو اداروں کو گرفتار کرنا چاہیے سٹاک ایکسچینج اور نواز شریف کے پلٹی لٹس ایک ہی جیسے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفا کی ورزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف کی پلٹی لٹس کبھی نیچے کبھی اوپر ہو جاتے ہیں سٹاک ایکسچینج اور نواز شریف کی پلٹی لٹس ایک ہی جیسے ہیں لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف یہاں کیوں بیٹھے ہیں پاکستان واپس جائیں انہوں نے کہا کہ امران خان کے ہاتھ ہو تیرہ جماعتوں کا جنازہ نکل جائے گا نون لیگ اجتماعی قبر بن رہی ہے اس میں نواز شریف اکل پڑھائیں شیخ رشید تک کہنا تھا کہ پاکستان میں بیالیس حل کے ایسے ہیں جن کا فیصلہ کن ووٹ آورسیز کے پاس ہیں پاکستان میں مستقبل کی حکومت آورسیز پاکستانیوں کی ہوگی پنجاب کے الیکشن میں نون لیگ اکثریت حاصل کرے گی رانا سنا کا دعویٰ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کسی کی گرفتاری کا فیصلہ حکومت کا نہیں تحقیقاتی اداروں کا ہوگا دورانے گفتگو رانا سناولا نے دعویٰ کیا کہ پنجاب کے الیکشن میں نون لیگ نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ اکثریت حاصل کرے گی ان کا کہنا تھا کہ ابھی پنجاب میں الیکشن کا شیڈول جاری نہیں ہوا ہو سکتا ہے انتخابات تین ماہ میں نہ ہوں تاہم یہ واضح ہے کہ نون لیگ نواز شریف کی قیادت میں انتخابی موہم شروع کرے گی ووٹ اور سپورٹ نواز شریف کی ہے اس لئے ان کی وطن واپسی ضروری ہے دوسری جان وفا کی وزیر جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ حکومت ملے سات آٹھ ماہ نہیں صرف ڈیڑھ ماہ ہوا ہے اصل آزادانہ حکومت 23 نومبر کے بعد وجود میں آئی ہے